اسلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کا حوث عمر علی خوشحاب ٹی وی سے ناظرین جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ آن لائن ارننگ آج کل بہت زیادہ لوگ اس طرف توجہ دے رہے ہیں اور اسی طرح زلہ خوشحاب میں ہمارے ایک ادارے نے اس پر توجہ دی جو کہ اس زلہ میں بہت ہی ضروری چیز تھی جس کا فروغ دینا ایک لازمی ہے ہر شہر میں جس طرح جس طرح لوگ بڑھنے ہیں اس چیز کو پسند کیا جا رہا ہے اور لوگ اس کام میں انوالب ہونا چاہتے ہیں کون نہیں چاہتا کہ وہ گھر بیٹھ کے لاکھوں کروڑ روپے کمارے ایک لیپٹوپ اور انٹرنیٹ کی بطول موسیقی تو ناظرین آئیے آپ کو ملواتے ہیں ایسی رائزنگ کیلنٹ سے جنہوں نے زلہ خوشحاب میں اس چیز کو فروغ دیا اور لوگوں کو فری لانسنگ سکھائیے تو آئیے جانتے ہیں ان کی موٹیویشنل سٹوری اسلام علیکم آپ بتائیں کہ زلہ خوشحاب میں یہ آپ نے کیوں سوچا کہ یہاں پہ اول لین ارننگ سکھائی جائے جی دیکھیں جب کرونا آیا تو میں نے دیکھا کہ بہت سارے بزنس مصطب سے رہو ہیں اور بہت سارے لوگ جو ہیں وہ بے روزگار ہو گئے تو چونکہ زلہ خوشحاب ایک پسندہ زلہ ہے جہاں پہ آپ کو روزگار کی اپچونٹیز بھی بہت کم ملتی ہیں اور ساتھی ساتھ میرے ایک بچپن سے ایک چھوٹا سا خواب تھا کہ میں ایک انجیو بناوں یا جس سے میں لوگوں کی ہیلپ کر سکھوں تو میں نے اسی نیت پہ اس ادارے کے افتتاہ کیا اور اس میں لوگوں کو وہ کورسز آفر کیے جن کو کرنے کے لیے انہیں لاہور جی اسلام آبا جانا پڑتا تھا تو میں نے اس ادارے کو ادھر ہی بنایا اور اس میں وہ ایڈوانس لیول کورسز آفر کی ہیں تاکہ لوگ یہاں سے وہاں نہ جائیں اور گھر بیٹھے جو ہے اپنا ایک ہینڈسوم انکم کماس آئے گا اور اپنا روزگار بنا سکھیں تو اچھے یہ بتائیے گا کہ اس کام کا آغاز آپ نے کب کیا اور آپ کی ایکسپرٹیز کیا ہے سپیسیلیشن کیا ہے اس فیلڈ میں میں نے اس کام کا آغاز دوہزار سترہ میں کیا ہے اور میں ایک سرٹیفائیڈ ڈیجیشنل مارکیٹنگ اینڈ ایسیو ایکسپرٹ ہوں اس کام کو میں نے جب سٹارٹ کیا تو بہت ساری مشکلات آئی ہیں مجھے جیسے کہ میں نے تو تھا تو سیون سیونٹین میں جب سٹارٹ لیا تو سب میں بلوگنگ کرتا تھا تو بلوگنگ ایک شخص کے پاس میں کام کر رہا تھا تو مسلسل ایک سال کام کرنے کے بعد بھی مجھے کوئی وہاں سے آؤٹپورٹ نہیں ملی اس شخص نے مجھے ذاتی مفاق کے لئے استعمال کیا اور وہاں سے میں کوئی ارننگ سورس نہ بنا سکا تو میں بری طرح جو ہے وہ ناکام ہوا لیکن میں سمجھتا ہوں کہ میری لائف کا یہ ترننگ پوائنٹ تھا کہ میں نے حمد نہیں ہاری اور اپنے ایک دوست کے مشورے سے میں نے سوچا کہ کیوں نہ میں فریلانسنگ سٹارٹ کروں تو اس نے مجھے تھوڑا بہت گائیڈ کیا تو میں نے فریلانسنگ سٹارٹ لی اور الحمدللہ جیسے ہی میں نے اس کے اوپر کام کیا مجھے بہت اچھا ریزلٹ ملا تو میں نے یہ ایک نیت کر لی کہ اب جو ہے پوری مانداری کے ساتھ چلو میرے ساتھ جو ہو جو کہا میں نے پوری مانداری کے ساتھ لوگوں کو سکھانا ہے اور اسی نیت کے اوپر میں نے اس دارے کے ساتھا کی جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ کرونا وائرس کے دنوں میں لوگوں کی معیشت اور حالات بہت متاثر ہوئے تو اس کام کو آپ نے کیسے مانیشیا ان دنوں میں جی دیکھیں جو کام آپ خلوص نیت سے کرتے ہیں تو اس میں اللہ تعالی کی مدد شامل ہار رہتی ہے تو اس کام کوئے شروع کے اندر مجھے بہت ساری مشکلات آئیں لیکن میں نے ہمت نہیں ہاری اور میرا ویجن یہی تھا کہ میں لوگوں کی مدد کر سکوں تو الحمدللہ شروع کے اندر تو مسئلے ہوئے بٹ مجھے بہت ہی جلد بہت اچھا جھڑ میں اچھا تو یہ بتائیے گا کہ آپ کے سٹوڈنٹ یہاں پر کتنے پڑھتے ہیں جی الحمدللہ اب یہ ہمارا ففت بیچ چل رہے ہیں اور اس سے پہلے چار بیچ بہت زبردست اور کمیابی کے ساتھ گزرے ہیں اور ہر بیچ میں تقریبا ہمارے پاس پچیس سیٹس ہوتی ہیں جو ایڈمیشن ڈیر سے پہلے فیل ہو جاتی ہیں تو اس وقت راؤنڈ باؤٹ تقریبا اٹھائی سو لوگ جو ہیں وہ پڑھ کے جا چکے ہیں اور ہر سیشن میں جو ہیں وہ پچیس بچے تو یہ بتائیے کہ اس کام کو کرتے ہوئے یا کرنے کے بعد کورس مکمل ہو جاتا ہے جب سیڈنٹس کا تو کچھ لوگ اس پر توجہ نہیں دیتے جس کی وجہ سے وہ آگے اس چیز میں فلوپ ہو جاتے ہیں تو کون کتنے سیڈنٹس ہیں آپ کے جو کہ اس کام کو کر رہے ہیں اون لائن انڈنگ یہاں سے آپ انہاں روزگار کمہ رہے ہیں یہ دیکھیں اڈائی سو لوگوں نے تقریبا یہاں سے کورس کی ہے لیکن جتنا کہ ہماری نولیج میں ہیں تقریبا ڈیڑھ سو لوگ ایسے ہیں جو کنٹینیوشلی اس کو پر کام کر رہے ہیں اور تقریبا منتھلی اگر آپ حساب لگا لیں تو تقریبا وہ تیس ہزار سے پچاس ہزار جو ہے وہ مہانہ وہ اس کا کمہ آ لیتے ہیں اچھا تو یہ بتائیے گا کہ آپ فری لانسنگ کے علاوہ بزنس آئیڈیاز بھی دیتے ہیں جی بالکل جتنے بھی لوگ ہمارے کورس میں انرول ہوتے ہیں جو جہاں سے فری لانسنگ سکھتے ہیں نہ صرف ہم انہیں فری لانسنگ بلکہ ان کو ان کا اپنا بزنس سیٹ اپ کرنے کا ایک آئیڈیا بھی دے کہ وہ کیسے اپنا بزنس جو ہے وہ آن لائن کر سکتے اس کے علاوہ اگر ان کا پہلے سے ہی کوئی فیزیکل بزنس ہے تو اسے آن لائن مارکٹ پلیس پر کیسے چلانا ہے اور تقریبا ان کے ہر طرح سے تمام جو گائیڈ ہے وہ ہم جو ہے وہ پروائیڈ کرتے ہیں تو یہ بتائیے کہ آپ کے علاقے میں جو بزنس کر رہے ہیں اس وقت تو ان کے لئے کوئی سرویسز پروائیڈ کرتے ہیں آپ جی ہاں بالکل اگر کوئی بندہ چاہ رہے ہیں کہ اس کا کوئی فیزیکل بزنس ہے اور وہ اپنی سرویسز اور پروڈکس کو آن لائن سے لگلنا چاہ رہے ہیں تو ہمارے پاس ایک مکمل سٹریٹیجی ہے ایک مکمل جو ہے اس کے لئے پلان ہے کہ ہم اس کا بزنس آن لائن سٹ اپ بھی بنا کے دے سکتے ہیں اور اس کے علاوہ جس کے یہ بزنس ہے اس کو انڈرول کیے بغیر یہ ساری چیزیں ہم خود مینیز کر سکتے ہیں اچھا تو یہ ایک کوشن ہے جو کہ لوگ بھی جاننا چاہیں گے کہ ای روزگار اور آپ کے ادارے میں کیا فرق ہے جی ای روزگار جو ہے وہ ایک گورنمنٹ کے ادار ہے اور اس کے اندر ایڈمیشن کے لئے کچھ سپیسیفک روائرمنٹ ہے جیسے کہ انہوں نے ایج لیمٹ دی ہوئی ہے کہ 35 یر ہونی چاہیے منیمم کالفکیشن جو ہے وہ 16 جیر ایڈوکیشن ہے اور اگر اس کو کمپیر کیے جائے تو ہمارا ادارہ جو ہے اس میں کوئی ایج لیمٹ نہیں اس کے علاوہ یہاں پہ منیمم کالفکیشن جو ہے وہ میٹریک ہے اور ارننگ پوائنٹ اف ویو کی بات کی جائے تو اتنا آؤٹپٹ وہ نہیں جنریٹ کرتا جتنا ہمارا ادارہ کر رہا ہے الحمدللہ اس کے علاوہ بہت سر سٹوڈنٹ جو ای روزگار میں پڑھتے تھے وہ ہماری طرف آئے ہیں ہم سے انہوں نے کورسز کی ہیں اور وہ اس بات کو مانتے ہیں کہ ہم نے جو چیز سکھائی ہے وہ ای روزگار نہیں سکھا آج کل کرپٹو بہت پاکستان میں یا دنیا میں بہت ان ہے تو اس کے بارے میں اب کیا رائے دینا چاہیں گے اور وقار ذکہ کے بارے میں کیا کہنا چاہیں گے جی کرپٹو کا ٹاپک اس وقت ٹاپ ٹرینڈنگ ٹاپک ہے بہت سارے لوگ کرپٹو سے ٹریڈنگ کر کے کمار ہیں تو جتنے بھی لوگ جتنے بھی سٹوڈنٹ ہمارے اس کورس میں انڈرول ہوتے ہیں ان کو ہم کرپٹو کا جو ہے بیسک لیول کا کورس وہ کرواتے ہیں ان کو بیسک نالیج دیتے ہیں پلس اگر وہ چاہیں تو ٹرینڈنگ بھی کر سکتے ہیں بٹ ابھی پاکستان کے اندر لیگر اور اللیگل کا مسئلہ چل رہا ہے اگر وقار ذکہ کی بات کی جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ بہت ہی مضب اہم قرار ادا کر رہا ہے پاکستان کے اندر کرپٹو کو لیگلائز کرانے میں کے پی کے اندر جو ہے اس نے اس کو لیگل کروا لیا ہے اور انشاءاللہ امید ہے کہ اب پورے پاکستان میں بھی کرپٹو کی جو ہے وہ ٹرینڈنگ کی جائے گی تو انٹرنیٹ پر سکیمنگ کے بارے میں کیا آپ کہنا چاہیں گے جیسا کہ کون بنے کا کروٹ پتی امیتہ بچن کا جو شو ہے جو کہ انڈیا میں ہوتا ہے وہ پاکستان میں بھی آج کل ہو رہا ہے یہ سکیمنگ کے ہی اس میں آتا ہے تو اس کے بار میں آپ کہ کہنا چاہیں گے جی دیکھیں بہت سار لوگ سمجھتے ہیں کہ آن لائن کام جو ہے یہ فیک ہے یہ سکیم ہے اور دھوکے کے علاوہ کچھ نہیں ہے لیکن بیسیکلی ہماری جو قوم ہے نا اسی وجہ سے پیچھے رہ چکی ہے کہ ہم ان چیزوں کو سمجھتے ہیں کہ ہمارے لیے ٹھیک نہیں ہے ٹھیک ہے ہم ان کو فیک اور غلط سمجھتے ہیں یہ کام پوری دنیا کے اندر اس وقت ٹاپ ٹرنڈ بن چکا ہے اور پوری دنیا جو ہے وہ فری لانسنگ کر رہی ہے اور اس سے فائدہ اٹھا رہی ہے دیکھیں ہمارے لیول پہ کوئی بھی ایسی چیز نہیں ہے جو ہماری کالٹی آف لائف کو بہتر بنا سکے تو میں سمجھتا ہوں کہ فری لانسنگ جو ہے وہ ہمارے لیے خزانے سے کم نہیں ہے اگر وہ اس کی اپچونٹیز ہمیں یہاں پہ مل رہی ہیں باقی جو آپ بتا رہے ہیں کہ اس طرح کے شوز یہ شوز جو ہیں یہ چند ناصر جو ہیں پاکستان کو بدنام کہنے کی کوشش کرتے ہیں تو اس وجہ سے ان کا یہ ایک پورا گروہ ہے جو کام کرتا ہے تو اس طرح کے کاموں سے تو میں خود بھی آوائیڈ کرتا ہوں اور آپ کو بھی کہوں گا کہ ایسے کاموں میں آپ انوال نہ ہوں جو آپ کو رات و رات امیر بنا دیں جلہ خوشحاب کی عوام کو یا جو بھی ہماری اس ویڈیو کو پورے پاکستان بھر میں دیکھ رہا ہے ان کو کیا پیغام دینا چاہیں گے جی دیکھیں کوئی بھی چیز جو آپ کی قولیٹی آف لائف کو بہتر بنا سکتی ہے یا آپ کے ایک لیول سے اٹھا کے ایک ہائی لیول تک پہنچا سکتی ہے تو وہ فریلانسنگ ہے میں آپ کو یہ مشورہ دوں گا کہ چاہے آپ انیمپلوئیڈ ہیں یا جو ابولڈر ہیں آپ فریلانسنگ کو پارٹ ٹائم بھی کر سکتے ہیں اسے فل ٹائم بھی کر سکتے ہیں اور خاص طور پہ وہ لوگ جنہوں نے ابھی اپنی ڈگری مکمل کی ہے تو ابھی وہ بے روزگار پھیر رہے ہیں ان کے لیے سب سے جو بہترین ہیں وہ فریلانسنگ ہیں سپیشلی جو فیملز ہیں وہ ڈگری کمپلیٹ کرنے کے بعد چاہ رہی ہیں کہ وہ کچھ ارننگ کریں کیونکہ دیکھیں ہمارے زلہ خشاب کے علاوہ بہت سارے اور بھی جو زلے ہیں ان کے اندر بھی جو جوب کے پچیونٹریز ہیں وہ بہت کم ہیں پرائیویٹ سیکٹر میں اگر آپ جوب کریں تو اس کا جو آپ کو پی دی جاتی ہے وہ بھی بہت کم ہیں تو جو فیملز ہیں وہ اگر گھر بیٹھ کے باپردہ طور پہ بائزہ طور پہ کچھ کمانا چاہتی ہیں یا کچھ بننا چاہتی ہیں تو ان کے لیے میں کہتا ہوں فریلانسنگ سب سے بیسٹ ہے اس کے علاوہ اگر آپ دیکھیں ہمارا جو زلہ ہے بہت پسماندہ زلہ ہے اس میں ایسی چیزیں جو ہیں اس کا رواج بھی نہیں ہیں تو میں یہ نہیں کہتا کہ آپ ہمارے ادارے کو جوائن کریں بے شکہ آپ جہاں مرضی جائیں جس ادارے کو جوائن کریں لیکن فریلانسنگ کو ایک بار طرح ہی ضرور کریں اور اگر آپ اپنی کالٹی آف لائف کو بہتر بنانا چاہتے ہیں تو فریلانسنگ کے علاوہ کوئی بھی ایسی چیز نہیں ہے جو آپ کی کالٹی آف لائف کو بہتر بنا سکتی اور آخر میں میں بس یہ کہنا چاہوں گا کہ زندگی کے اندر اور دنیا کے اندر صرف ایک ہی شخص ہے جو آپ کو کمیاب بنا سکتا ہے اور وہ آپ تو ناظرین یہ ہمارے ساتھ موجود تھے اس اکیڈمی کے سیئی او شاہدیب اختر جو کہ اس اکیڈمی کو اس ادارے کو پچھلے دو سالوں سے جلا رہے ہیں اور اس کی کوششوں میں ہے کہ یہ لوگوں کے لوگ اس سے کچھ فائدہ حاصل کر سکے اور اس سے کو آگے اپنی لائف میں انوالف کریں اور اس سے کچھ سیکھیں تو ناظرین ملتے ہیں اور اپنی نیس ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حکم